اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو اور میرے یوٹیوب چینل قرآن اور زندگی پر خوش آمدید اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قرآن اور زندگی پر نئے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں اور خاص طور پر بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اب ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقینا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اے ہمارے رب بے شک تو بہت شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا اے ہمارے رب ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ناظرین آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ماہ سفر آج کی ویڈیو کا موضوع نہاتی اہم اور خاص ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ ماہ سفر کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں آج تک آپ نے یوٹیوب پر ماہ سفر کے بارے میں علماء کرام سے اس ماہ کی نحست کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آج یوٹیوب پر پہلی بار میں آپ کو ماہ سفر کی برکات رحمتیں اور فضیلتوں کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اسلام کے آنے سے پہلے بھی اس مہینے کا نام سفر ہی تھا اسلام نے اس کے قدیم نام کو برقرار رکھا زمانہ جہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے اور اس ماہ میں شادی نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس ماہ آسمان سے بلائیں اترتی ہیں جو کہ ایک غلط اور فضول بات ہے اسلام نے ان تمام باتوں کو یکسر باطل قرار دے دیا کیونکہ ہمیں ایسی کوئی بات نہ تو حدیث مبارکہ سے پتا چلتی ہے اور نہ ہی سینس دانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس مہینے منحوس شوائیں نکلتی ہیں یہی حال آج کی یہ عوام کا بھی ہے جوں جوں ہم قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم رسم رواج اور شرک کی دلدل میں دھستے جا رہے ہیں اور دین کے بنیادی احکامات تک چھوڑ کر چند من گھرد باتوں کو ہی اصل دین قرار دے دیا عوام کی بہت بڑی تداد اس ماہ میں شادی بیعہ کو ممنوع سمجھتی ہے یہ اعتقاد سرہ سر غلط اور خلاف شیریت و سنت ہے سال کے بارہ مہنوں میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ بھی مبارک مہینہ ہے جس کو سفر المظفر بھی کہتے ہیں یعنی برکتوں والا مہینہ یہ مہینہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح مبارک ہے حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابن آدم زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف دیتا ہے حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں نظام کائنات میرے ہی ہاتھ میں ہے مخاری شریف میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں ماہ سفر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی پھر اللہ تعالی نے سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساری اولادیں حضرت خطیجہ رضی اللہ عنہ سے نصیب فرمائیں ماہ سفر وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کیا ماہ سفر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر فتح کیا ماہ سفر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح ہاتھ سے نوازا ناظرین میں ان بھائیوں اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں اگاہ کیا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں ماہ سفر کے نوافل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی اللہ حافظ